اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا حسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و سلق اللہم صل على سیدنا و مولانا بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین روغام صبح نور کے ساتھ آپ کا مزمان نظیر آمند غازی حاضر ہے ناظرین اکرام حضرت ابو عنیس محمد برکتنی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تعلیف اسماء نبی کریم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں سیدنا المقاتل فی سبیل اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے سردار اللہ کی راہ میں جہاد فرمانے والے درود و سلام بھیجے اللہ آپ صل اللہ علیہ وسلم آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے اللہ کی راہ میں جو شخص بھی زخمی ہوا اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون فی الواقعہ اس کی راہ میں زخمی ہوا ہے وہ قیامت کے دن اس طرح آئے گا کہ اس کے خون کا رنگ تو خون جیسا ہی ہوگا لیکن اس کی خوشبو مشکی طرح ہوگی ناج اکرام حفیظ جلندی محروم نے کہا تھا شہید اس دار فانی میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں اور زمین پر چاند تاروں کی طرح تابندہ رہتے ہیں یوں تو ہر شہید جو اللہ کی راہ میں شہید ہوتا ہے وہ زندہ بھی ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ بہت مقامات دیتے ہیں جب اس کا پہلا کترہ زمین پر گرتا ہے تو اس کو دیدارِ الہی بھی ہوتا ہے اس کو جنت میں اپنا گھر بھی دکھایا جاتا ہے لیکن شہدائے کربلا یا شہدائے اہد جو ہیں ان کا اپنا مقام ہے ان کا باقپن جو ہے اور خاص طور پر شہدائے اہد کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم انشاءات فرمایا کہ یہ قیامت تک لوگوں کے سوال کا اور لوگوں کے سلام کا جواب دیتے رہیں گے ناظر اکرام ان شہدائے میں سید شہدائے سید امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک شہید اسی قبر مبارک میں ان کا مدفن بنا اسی قبر میں وہ دفن ہیں جن کا نام ہے سید عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے صحابی ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کا یہ عالم تھا کہ اہد میں ان کی تلوار ٹوٹ گئی تھی لڑتے لڑتے اس بے جگری اس بہادری دلیری اور جواں مردی سے یہ کفر کے مقابلے میں کھڑے لڑ رہے تھے تلوار ٹوٹے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک خجور کی شاہ خطا فرما دی اور وہ خجور کی شاہ جو تھی وہی تلوار بن گئی تھی اور اس کے ساتھ پھر انہوں نے جوہر دکھائے اور یہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے یہ وہ شہید ہیں جن کو سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ جب انہوں نے کہا کہ ابو صفیان نے میرے گھر پہ قبضہ کر لیا ہے مکہ میں جو میرے گھر تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بہتر گھر اللہ تعالیٰ نے تمہیں جنت میں عطا فرما دیا ہے وہ ان کا گھر جو جنت میں تھا اللہ کے معبود صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ناظرین اکرام ان کا مقام جو ہے اس کا اندازہ کون کر سکتا ہے پھر یہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے سکے بھانجے ہیں آپ کی بہن حضرت امیمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کے یہ سابزادے ہیں اور ان کا مقام ان کا مرتبہ یہ ہے کہ نبی عالمین صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی شہادت کے بعد ان کو ان کی قبر مبارک میں اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ جن صحابہ نے دیا قبر میں اتارنے کے وقت وہ سیدنا عبوب کر صدیق سیدنا عمر حضرت علی اور سیدنا زبیر رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے تو ناظرین اکرام آج ان کا ذکر پاک ہم کریں گے میرے ساتھ آج شریک گفترو میرے جو سکولر ہیں جو سعادت حاصل کریں ان بزرگوں کا ذکر ناظرین اکرام ہم اس لیے کرتے ہیں کہ ان کا ذکر کرنے سے انسان کی خطائیں معاف ہوتی ہیں اس کے گناہ جڑتے ہیں ان اللہ والوں کا ذکر کرنے تھے یہ نجومِ ہدایت ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نجومِ ہدایت قرار دیا ہے یہ ان کی روشنی ان کی تابندگی ان کے خون سے وہ کہا تھا مجید امجل نے جن کے خون سے نکر رہی ہیں یہ سر سبز ہمیشگیاں صادق جذبوں طیب رسکوں والے تھے یہ ان کے خون کا نکار اور بانکپن ہے کہ آج تک اسلام زندہ ہے اور قیامت تک انشاءاللہ اسلام زندہ رہے گا یہ اس شہیدے جو شہداء کا خون میں مقدس اہد میں بہا جو کربلا میں بہا جو اہد میں بہا اور مختلف اسلامی جو مارکے تھے ان میں بہا ان کا خون کی برکت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے باوجود دشمنوں نے بے شمار کوششیں کی کہ اس دین کو ختم کر سکے لیکن اس دین کو مٹا نہیں سکے آج سینا عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک کرنے کے لیے میرے ساتھ آپ ان سے واقف ہیں میرے مہمان بنتے رہتے ہیں پکے ٹھکے صوفی علامہ منیرہ مندیوسفی علامہ صاحب ناظرین اکرام درجنوں کتابوں کے مصنف ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ خاص صلاحیت دیا اور کئی سبجیکٹس میں اہمے ہیں بظاہر ان کے لباس کی سادگی لوگ سمجھتے ہیں بہت بڑی ہمارے ہاں کی علمی شخصیت ان کے ساتھ نوجوان سکولر اور انہوں نے بھی کئی کتابیں مارکات اللہ راہ لکھی ہیں علامہ محمد عبد برکاتی ان کے ساتھ نوجوان سکولر میرے مہمان بنتے رہتے ہیں اور ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہے یہ ہمارے مستقبل کے جو لوگ سٹار بنیں گے یہ ان میں شامل ہیں پروفیسر ناصر محمود اور آخر میں بہت خوبصورت آواز کے حامل محمد وقار فریدی اس نوجوان سے منقبت بارگاہ اس سید کے جو سید وہ اس شہید کے جو سید شہدہ کے ساتھ مہوے خواب ہیں ان کی منقبت بھی یہ پیش فرمائیں گے ابتدا کر رہا ہوں علامہ منیر آمندیوسی صاحب جی جناب ان کا تعرف پورا مکمل میں نے اشارے کی ہیں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکہ یا سید یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا سید یا حبیر بڑی عظیم شخصیت ہیں جناب حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے بیٹے ہیں چھے بہن بھائی تھے تین بہنیں تھیں دو اور ان کے اور بھائی تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپی کے ساتھ زادے بہت بڑا مقام کوئی کام ہے یہ نسبت کوئی کام ہے وہ جو نور چلا رہا تھا پاک پوچھتو پاک ریموں سے اس کا فیض ان کو ہی ملا ہوا ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بہت محبت تھی اور اللہ تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ بدر میں بھی شامل ہیں اوہد میں بھی شامل ہیں اور جوانی کا عالم ہے اور چالیس سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے محبت کر رہے ہیں اور جہاد میں جا رہے ہیں اور شاد کر جان پی رہے ہیں اور سعید بن وقاس کے بیٹے اسحاق فرماتے ہیں کہ جب اوہد کا میدان لگنے والا تھا تو دونوں نے دعا کی میرے والا صاحب نے دعا کی یا اللہ مجھے کوئی ایسا زبدس بندہ ملا دے بڑا باروب بڑا طاقت اور میں اس کے ساتھ لڑوں اور ایسا لڑوں کہ اس کو میں ختم کر دوں پھر اس کے سارے مال پر اس کے اصلے پر میں قبضہ کر لوں تو جنابی حضرت عبداللہ مجاش رضی اللہ نے دعا کو فرمائے آمین پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بھی کیسا بندہ ملا جو بڑا باروب ہو بڑا طاقت وار ہو لیکن یا اللہ وہ میں جو اس سے لڑوں تو میرا ناک کاٹ دے میرا کان کاٹ دے میرا پیڑ پھاڑ دے میں رہے خدا میں شہید ہو جاؤں اور جب اللہ کیامل مجھے پوچھے کیامل کہ اے عبداللہ مجاش تو نے کیا کیا کہ اللہ تیرے لیے ناک کٹا دیا تیرے لیے کان کٹا دیا تیرے لیے پیڑ پھڑوا دیا تو انہوں نے اس جذبے سے بات کی اور پھر حضرت صاحبیوں نے موقعات کہتے ہیں یہ دعا مجھ سے اچھی تھی کہ انہوں نے اللہ تعالی کی محبت میں اس طرح کر کے اپنا توفہ پیش کے زندگی اپنا اپنا انداز ہے ان کی بھی دعا اچھی ان کی بھی دعا اچھی انہوں نے اپنے مقامل کوئے جذبے اپنے اپنے تو اللہ تعالی کی زیادہ پاک نے ان کو جو عزاز بخشا ہے جب مدینہ شیع میں آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلے ایک مشن وار بیجا تو ہاں ایک مسئلہ پیش آیا کہ یہ جماعہ دل آخر کا آخری دن ہے یہاں رجوع کا پہلی طریق ہے لیکن اس میں مسئلہ ایسا ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قبول فرمایا اس جہاد کو بھی اس مالک ریمت کو بھی اللہ پاک نے فیور فرمائی ہوتی ان کی تائید میں آیات اتر گی دو آیت اتنی ہیں یہ بھی ان کی شان ہے ان کی آیات میں ان کی تائید میں قرآن کی آیات اترنا ان کے جو بھی ان کا عمل یا فیل تھا اس کی تائید اللہ کریم نے فرما دی سورت اور بکرا کی دوستو سولان دوستوٹانوبرنی کی فیور میں آئیت 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 تو اللہ تعالی کی ذات پاک ان کی جہاد کو قبول فرمایا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک نے ان سے اسی انہی آیات کے مطابق محبت فرمائی ہے کہ تمہاری فیور میں قرآن پاک ہے جن کی تائید میں قرآن کی آیات آجائیں ان کی شان کا کون مقابلہ کر سکتا ہے یہ اصل میں اللہ تعالی بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی قلبی کیفیت دیکھ کر اس کو قیامت تک کے لیے محفوظ کرنے کے لیے آیات کی صورت عطا فرماتا ان کا جو طور طریقہ تھا اس کا یہ تسلسل ہے کہ ہر ایک کو آج بھی تسلی ہے اگر محبت سچی ہے تو اللہ تعالی کے ہاں وہ قبول ہے حضرت سیدن عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالی نو آپ کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے دو مرتبہ حبیشہ کی طرف ہجرت فرمائی اور اس کے بعد تیسری مرتبہ آپ نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی آپ کی جو اگر ہم حیات تیبہ کو دیکھتے ہیں تو اس میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ آپ اول الاسلام لوگوں میں شامل ہیں سابقون الولون میں شامل ہیں اکیسوے نمبر پر اسلام قبول کیا ہے جو تقریبا حضرت سیدنہ زیاد بن عرکم رضی اللہ تعالی نو ان کے گھرانے میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ فرمارے تھے انہی ایام میں آپ نے بھی اسلام قبول کیا ہے اور پہلی دفعہ جب آپ نے کیا تو آپ کچھ لوگوں کو لے کر جب ادھر تشریف لے گئے حبشا میں تو پیچھے آپ کی اثرات زیادہ مرتب ہوئے اور ان لوگوں نے پھر زیادہ آپ کی تعلیمات کو قبول کرنا شروع کیا جب دوسری دفعہ تو پھر کافی سارے آپ کی گریلو خواتین اور مرد جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ہجرت میں شامل ہوئے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں اچھا یہ ایسے خوش نصیب لوگوں میں تو ضرور رہے ہیں کہ اہل مکہ کے بڑے بڑے فجار اور کافر ان کو آپ پہ تشدد کرنے کی ہمت نہیں ہوئی ورنہ انہوں نے کسی کو چھوڑا نہیں حضرت سیدہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ سے لے کر بلکہ خود حضرت عمر فاروق قبول اسلام پہ ان کے اوپر حملہ آور ہوئے لیکن حضرت عمر پہ بھی کسی نے اور امیر عبضہ پہ بھی جررت نہیں کی ان کے اسلام قبول کرنے کے بعد کفار کو یہ جررت نہیں ہوئی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب آپ نے اسلام قبول کیا ہے تو اس وقت کفار نہیں کٹھے ہوگے آپ پہ حملہ کیا تھا آپ نے حملہ کیا تھا جو ان کا سالار تھا آپ تنہا تھے اور وہ کسیر تعداد میں لوگ تھے آپ نے وہاں پہ کمانڈو ایکشن کیا تھا اور وہ یہ تھا کہ جو سالار تھا ان کا اس کو پکڑ کے سینے سے لگا کے اور اس کی آنکھوں کے اوپر انگلیاں دونوں رکھ دیں زور سے دبائی میں ان کو کہو بھاگ جو ورنہ میں تمہاری آنکھیں نکال دوں گا اس نے پھر روکا بھی نہیں نہیں اس کے ساتھ کچھ نہ کرنا ورنہ میں گیا تو انہوں نے اپنا دفاع کر لیا لیکن ان کے اوپر جو ہے وہ تشدد کرنے والا کسی نے سوچا بھی نہیں یہ یقینا ان کی یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک مقبولیت بھی ہم کہہ سکتے ہیں حضرت سیند عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ سرکار دوالم علیہ السلام نے نماز عشاء کے وقت فرمایا عبداللہ صبح و تیار ہو کے آنا فجر کی نماز کا ٹائم ہوا تو حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ وہ آپ نے تلوار پکڑی ہوئی ہے نیزہ ہے آپ کے پاس تیر کمان تیار ہو کے جنگی مقصد کے لئے آپ آئے ہیں تو یہاں پر حضور صلی اللہ عنہ نے ان کو روانہ فرمایا اور یہ وہ پہلی ہستی ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا شرف بخشا ہے کہ حضور صلی اللہ عنہ نے سب سے پہلے ان کو کسی سریعے کا امیر مقرر فرمایا اگرچہ ان سے پہلے حضرت سعید بن نبی وقاص رضی اللہ عنہ دیگر معاملات ہوئے لیکن وہ والی امارت جو ان کو عطا کی تھی وہ ان کو نہیں مل سکی اور جو آٹھ افراد لے کر آپ گئے ہیں ان میں حضرت عقاشہ جیسے جانفروش حضرت سعید بن نبی وقاص جیسے ماہر تیر انداز اور ان کے اوپر سلار ان کو بنایا گیا تو اس سے ان کی نبی کریم علیہ السلام کے ہاں وقت اور ان کی جو جنگی مہارت اور ان کی جنگی مہارت اور ان کی جو گریپ اس کی نشان دے ہی ہوتی کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبی پوری دنیا مانتی ہے کہ آپ مناسب وقت پر مناسب جگہ کے لیے مناسب شخصیات کا انتغاہ فرماتے تھے ان سے زیادہ کوئی کسی کی نگاہ اس باریکی یا اس گہرائی تک دیکھ ہی نہیں سکتی اور پھر ان کی اطاعت و فرما برداری دیکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو رکا دیا ہے کہ دو دن کے بعد گھولنا تجسس آدمی میں پڑ جاتا ہے کہ یار میں چلو تنہائی میں دیکھ لوں یہ آٹھ بندے اتنا کیا ہے پتہ نہیں کیا لکھا اس میں لیکن آپ اسی طرح اس کے امین بن کے گئے ہیں جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امین بنایا تھا کھولا لی اس کو اور وہاں جا کے جب کھولا ہے تو سب سے پہلے یہ ایک امیر کی خوبی ہے کہ آپ نے کھول کے جب پڑھ کے سنایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ وہاں جا کر آگے تم ان کی نکلو حرکت پہ نظر رکھو تو آپ نے ورمی سب سے پہلے تو میں کہتا ہوں جس نے واپس جانا ہے وہ چلا جائے میرے ساتھ نہیں جانا چاہتا نہ جائے کوئی اتراز نہیں میں جاؤں گا اور میں جذبہ شہادت لے کر جاؤں گا میں خود شہید ہونے کے لیے جا رہا ہوں اب جس نے جانا ہے وہ آئے تو وہ بھی تو اسی یونیورسٹی میں پڑ رہے تھے جہاں سے انہوں نے عشق مصطفیٰ سیکھا اچھا جی پروفیسر ناصر جو حق کی خاطر جیتے ہیں مرنے سے کبھی ڈرتے ہیں جگر جب وقت شہادت آتا ہے دل سینوں میں رکسہ ہوتے یہ انہی لوگوں میں سے ہیں ایک تو یہ فیض ضرور دے دیں اتنا بروقت آپ شعر پڑتے ہیں مجھے رش کانے لگا یقین جانے اللہ پاک کرم فرمایا لگتا ہے کہ یہ شعر اسی موقع کے لیے لکھا گیا تھا حضور بات یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا جو سب سے اہم پہلو ہے وہ یہ کہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے بھی یہ ان لوگوں میں سے تھے جو بد پرستی سے نفرت کرتے تھے اور سچائی کی تلاش میں تھے مطلب زمانہ فترت ہے حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان وہ اظہار نبوت سے پہلا تب بھی آپ بالکل مستقیم راہ پر اللہ پاک نے ان چند لوگوں میں سے آپ کو رکھا جو فطرت سلیمہ پر آئے تھے کہ حضور کے اظہار نبوت سے پہلے وصال فرما گئے کچھ نے کہا نہیں وہ بھی کلمہ پڑھا انہوں نے تو آپ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کے ساتھ محبت دیکھیں اور اس خاندان پورے کے ساتھ تعلق دیکھیں ان کی بہنوں کے رشتے اگر گنوا دوں تو ہمارے ناظرین کو اندازہ ہوگا کس پائے کے یہ لوگ تھے تین بہنیں تھی آپ کی ان میں سیدہ زینب بنت جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ام المؤمنین بنی دوسری حضرت ام حبیبہ بنت جہاش یہ سیدنا عبد الرحمان ابن عوف جو عشرہ مبشرہ میں سے ان کی اہلیہ تھی امیر ترین صحابہ میں سے اور عشرہ مبشرہ حضور بس اب سے بڑی بات ان کی اور پھر سیدہ حمنا بنت جہاش یہ حضرت سیدنا مصاب بن عمیر کی اہلیہ تھی اچھا شہزادہ مکہ کا شہزادہ مصاب بن عمیر رہا دے اللہ تعالیٰ مصاب بن عمیر کا کمال ہے اور ان کے لباس ان کی خوشبو پہلے تو جب وہ شہید ہوئے ہیں تو کفن کے لیے پوری چادہ نہیں تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم روئے ہیں وہاں میں آپ کے عشروں کے دریاب آ گئے وہاں اور ان کو مصاب بن عمیر کے ساتھ ہی دفن کیا گیا اچھا کاری بھی بڑے جبردست ہیں مصاب بن عمیر کو اللہ تعالیٰ نے وہ تو کمال انسان تھے وہ آواز عطا کی تھی کہ جب یہ جاتے تھے نا مجھے یاد آیا معاف کیجئے میں نے آپ کو روکنا پڑا کہ جب یہ مکہ میں ان کو بھیجا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دجلت سے پہلے تو یہ قرآنِ حقیم پڑھتے تھے وہاں جا کے تو لوگ بدل جاتے تھے مسلمان ہونے شروع ہو گئے تو وہاں کے جو یہودی تھے انہوں نے اور جو کافر تھے انہوں نے کہا یار ایک طریقہ کریں کہ اس آدمی کو جب یہ قرآن پڑھ رہا ہو اس کے مارے نیزہ دور سے رکھ کے اور اس کو شہید کریں اسے جان چھڑائیں یہ تو لوگوں کو بدلتا جا رہا ہے تو کہتے ہیں کہ وہ آدمی بھیجتے تھے وہ آدمی جا کے کھڑے ہوتے جن کو بھیجتے تھے نیزہ دیکھ کے اور تیر دیکھے تو وہ ایسے کر کے اٹھاتے ادھر سے جب ان کی قرآن شیف کی آواز آتی تو ان کے نیزے گر جاتے اور جس کو بھیجتے تھے وہ بھی کلمہ پڑھ جاتے یہ ایسے کاری جب آپ مکہ سے مدینہ آگئے پہلے تو حجر تحب شاک کی تھی جب وہاں پر خبر پھیل گی کہ مکہ کے لوگ مسلمان ہو گئے تو یہ کافی لوگ واپس آگئے تھے مکہ میں آکے دیکھا وہی آلات پھر واپس گئے تینتیس لوگ رک گئے تھے ان میں حضرت عبداللہ بن جہاش بھی تھے یہ پھر مدینہ منورہ جب آگئے تو پیچھے ان کے گھروں کو تالہ لگے ہوئے تھے ایک دن ابو جہل اور اتبا ایک اٹھے وہاں سے گزرے حضور کے چچا حضرت عباس ساتھ تھے وہ حکمتاں وہاں رکے ہوئے تھے تو جاتے ہوئے اتبا نے ان کے گھر کو دیکھا تالہ لگا ہوا تھا تو چونکہ بڑے مقام کے آدمی تھے وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ مسلمان ہو جائے تو اتبا نے آہ سرد بھری اور ایک شیر پڑھا ابو دعوت ایادی کا اس نے کہا وَكُلُّ دَارٍ وَإِن تَعْلَتْ سَلَامَتُهَا يَوْمَن سَتُدْرِكُهَا وَإِن نُكَبَا وَالْحُوبُ اس نے کہا کہ ہر گھر کتنا ہی زیادہ عرصہ وہ سلامت کیوں نہ رہے ایک دن آپ دیکھیں گے کہ زمانے کی ہوائیں اسے ویران کر دیں گی ابو جہل نے حضرت عباس سے کہنے لگا کہ یہ سب تمہارے بھتیجے کا کیا دھرہ ہے ہمارے اتنے کام کے بندے نکال دئیے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا نفرتیں پیدا کر دیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکمتاً حاموش رہ گئے اس کے بعد ابو سفیان نے ان کے مکان پر قبضہ کر کے ایک بندے کو بیچ دیا تو جب ان کو خبر ملی تو بڑے دکھوی ہوئے وہ بات آپ نے اپنے انٹرو میں گئے حضور کے پاس چلے گئے یا رسول اللہ میرا مکان اس نے بیچ دیا اتنی بھی حیانے کی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا تمہارا مکان جنت میں اللہ کے پاس ہے اور جب مکہ فتح ہوا حضور بڑا مذہ کی بات ہے جب مکہ فتح ہوا واپس گئے تو آپ کے ایک بھائی تھے حضرت ابو احمد وہ نابینا بھی تھے انہیں اپنے مکان کی بڑی یاد آئی انہوں نے کہا میں نے وہ مکان لینا ہے حضرت عبداللہ بن جہش سے بڑی دفعہ ذکر کیا آپ خاموش رہتے تھے تو صحابہ نے ان کو سمجھایا کہ حضور علیہ السلام فی سبیلاللہ جو چیز چلی گئی اللہ کی راہ میں اس کی واپسی پر خوش نہیں ہوتے اس لیے آپ کے بھائی عبداللہ بن جہش آپ کو جواب نہیں دے رہے وہ مکان چلا گیا اور ہمیشہ احقاق حق آپ کی ذات میں اتنا تھا اب یہ زمانہ وہ تھا حضور اچھا جی ایک بات علامہ صاحب آپ غور کریں مکہ فتح ہو گیا مکہ میں سارے جو گھر تھے انکلوڈنگ حضور صاحب کا اپنا گھر جو تھا سیدہ ختیجہ والا اس پہ بھی قبضہ کفار مکہ نے کیا ہوا تھا جاتے تو ان کا حق تھا دنیا کا ہر قانون آئین اس کو جسٹیفائی کرتا کہ ابھی اپنے گھر تھے انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا واپس جا کے لے لی آپ صاحب سے واپس نہیں لی ہے یہ حضور کا ہی کمال ہے آپ تو عطا فرمانے والی ہیں آپ کسی کیوں مانگے نہیں اللہ گناہ میں بس جو قربانی ہو گئی ہو گئی جو بیٹھا ہوا ہے آپ میں تو اتنی خوبصور بات فرما دی ہے ساری باتوں کی بات ہے اللہ تعالیٰ عطا فرما دی آپ تقسیم فرماتے ہیں اور یہ غزو اہود کے وقت جو محبت کی باتیں کچھ ہیں بس انہیں حضرت امنا جو تھی ان کے معموبی شہید ہو گئے بھائی بھی شہید ہو گیا معموبی شہید ہو گیا معموبی شہید ہو گیا اور بھائی 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 اچھا تو انہوں نے جب ان کو اطلاع ملی کہ تمہارے معموبی شہید ہو گئے ہیں اور بھائی بھی شہید ہیں کہہ دیں بڑا صبر سے انہوں نے کام کیا لیکن ایک قدرتی فطرتی کا نسبت ہے وہ جگر کے اندر جو محبت ہوتی ہے جب مصبی نے عمیر رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر سننے سے پھر ترٹ پڑے پھر ترٹ پیئے لیکن کتنا ان کو صدمہ ہے کہ بھائی بھی شہید معموبی شہید اور شہر بھی شہید اور بنی دینار کی اس عورت کا کیا اس کا بھی بڑا اسمیات ہے کہ بھائی بیٹا باپ تینوں شہید ہو گئے تو انہوں نے کہا بھائی بھی شہید ہو گیا بیٹا بھی اور شہر بھی شہید ہو گیا بیٹا نہیں تھا غالباً باپ تھا بھائی شوہر بھائی بھائی دین بیٹا نہیں تھا شوہر بھائی اور باپ یہ تینوں شہید ہو گئے تو کہا بی بی تیرا بھائی شہید ہو گیا شوہر شہید ہو گیا اور باپ شہید ہو گیا کہے تم ان کی باتیں میرے آقا پاک کی بات سنا ان کے سامنے وہ خیر سے ہیں وہ خیر سے بھی میں بھی خیر سے ہوں یعنی اتنی محبتیں اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیر سے ہیں تو پھر دنیا کا کوئی غم نہیں اتنی محبتوں کا اظہار ہو رہا ہے اور جان کی قربان نہیں ہو رہی ہے شوہر قربان ہو رہا ہے باپ قربان ہو رہا ہے بھائی قربان ہو رہا ہے لیکن زبان پر کچھ شکوہ شکایت نہیں آ رہے بلکہ ناز آ رہا ہے کہ ہمارے بچے ہمارے بھائی ہمارے باپ ہمارے شوہر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہو رہے ہیں وہ کونسی تھی صحابیہ حضرت امیر حمزہ کی بہن جن کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہا ان کو نہ آنے دینا یہاں پر حضرت صفیہ کہ نہ ان کو آنے دینا ان کو بڑا غم ہوگا تو اس وقت یہ تھا نا تو وہ بہن بھی تو اسی شہید عاظم کی تھی تو پہنچی وہ پہنچی پھر اور صبر کر کے دکھایا اور زبان پر سب کے یہی ہوتا تھا ان کے لسار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آگئے ہیں سب غم بھلا دی حضرت سیدنا عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی جب شہادت ہوئی تو اس وقت حضرت آپ کی ہمشیرہ محترمہ ام المومنین حضرت سیدہ زینب بنت جہاش سلام اللہ علیہہ یہ وہی تھی جن کا حضرت زید سے نکاہ ہوا تھا جی جی وہی تو انہوں نے تین دن کے بعد آپ کی شہادت کے تین دن کے بعد خوشبو مگوائی وہ لگائی تیل خوشبو والا وہ استعمال کیا اور کسی نے کہا کہ ابھی تو بھائی شہید ہوئے تیسر تین دن ہوئے ہیں تو آپ نے ابھی یہ کام شروع انہوں نے کہا بھی مجھے اس چیز کی حاجت نہیں تھی لیکن آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ کسی عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ تین دن سے زیادہ سو کرے سوائی اپنے خامد کے چار ماہ دس دن اس کا کرے میں حضور کے فرمان کو پورا کرنے کے لیے اس پر عمل کرنے کے لیے کام ہے تو یہ دیکھیں کہ بہن کے اندر بھی حوصلہ اور پھر صدقار کے فرمان کو فالو کرنا بھائی کے ساتھ محبت بڑا مشکل عمل کرنا ہے اس معاملے بھائی کے ساتھ محبت تو یہ ایک قلبی ہے اس کے اندر تو کوئی دلیل اور لیت اللہ والا چکر نہیں ہے لیکن انہوں نے اپنے ہر جذبات کے اوپر ایک ہی جذبہ حاوی رکھا ہے اور وہ ہے محبت مصطفیٰ اعتاد مصطفیٰ آپ کی بات جاری رہے گی مجھے لینی ہے بریک ناظرین اکرام بہت مخصر سی بریک اور یہ عشق و محبت کی باتیں اور یہ ورفتگی کی باتیں اور یہ جو دین پہ اپنے آپ کو قربان کر دینا ہر شاید دین پہ قربان کر دینا یہ آدمی جب گفتگو سنتا ہے تو پھر اس کے جذبوں کو ایک صداقت اور ایک بلندی اور ایمان کو جو ہے استقامت مزید ملتی ہے ہمارے ساتھ رہیے اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدتنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیه و فارک و سلک اللہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن و سیدنا حسن وعلا آلہ و صحبیه و فارک و سلک و سیدنا حسن 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 و سیدنا اللہم اکسمو علیکہ یا اللہ میں تجھے قسم دیتا ہوں کہ کل مجھے اس حالت میں تُو نے موت شہادت اطاع کرنی ہے آپ کو حدیث آپ کو یاد آگی ہوگی کہ بعض اللہ کے بندے ایسے ہوتی ہیں وہ اللہ پر قسم ڈال دیں تو یہ اسی طرح ہے اب اپنی دیکھیں موت حاصل کرنے کے لیے بھی اللہ کو قسمیں دی جا رہی ہیں اور یہی ہے جس دھج سے کوئی مختلف نہیں اصل تو شہادت ہے اصل تو زندگی ہے یہ تو ہزاروں زندگی سے افضل زندگی لیکن یہ ان کو ہے جن کو اس زندگی کی سمجھ آگئے حضرت سیدن عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ نو آپ کا بدر کے اندر بھی بڑا کردار رہا ہے وہاں آپ نے ولید بن ولید بن موہیرہ اس کو قیدی بنا لیا حضرت خالد بن ولید اس وقت ابھی حضرت نہیں ہوئے تھے تو بھائی تھے جن کو انہوں نے پکڑا تھا اور دوسرے بھائی شام یہ دونوں آئے چھڑوانے کے لیے کہ فدیہ دیں اور چھڑوانے تو آپ نے کہا چار ہزار درہم جو ہے وہ تمہیں فدیہ دینا پڑے گا تو وہ تین ہزار پہ آگے اور بات یہاں پہ رک گئی آگے بڑھ نہ سکی یہ دونوں وہاں سے نکلے واپس جانے لگے ذلو حلافہ پہ پہنچے تو وہاں جا کے خالد بن ولید اپنے دوسرے بھائی سے کہنے لگے کہ یہ جو بھائی چھوڑ کے جا رہے ہو ایک ہزار کے پیچھے یہ تمہارا ماں جایا ہے اس کے ساتھ کیا تم اپنی ماں کا ایک تعلق ایک ہزار کے پیچھے چھوڑ رہے ہو تو حضرت عبداللہ بن جاش رضی اللہ عنہ کتابوں میں آتا ہے کہ آپ کا یہ معاملہ تھا کہ پہلے اس کو روکا ہے پھر اس کو کہا کہ تو کلمہ پڑھ لے میں کچھ بھی نہیں لیتا مسلمان ہو جا کچھ بھی نہیں لیتا تو پھر انہوں نے کہا بھی میں مسلمان تو ہو جاؤں گا لیکن میری بھی بہادری اور میں یہ عرف برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی کہے کہ جان بچانے کے لیے یا پیسہ بچانے کے لیے اسلام قبول کیا ہے میں پہلے چھوٹوں گا اور اس کے بعد پھر اسلام قبول کروں پہلے مجھے ازاد کروں پہلے مجھے ازاد اب آپ کو یاد آگیا سمامہ بن نسال نے بھی یہ کیا تھا بلکل یہی کیا تھا اور وہ تو شہر سے باہر نکل کے دوبارہ پھر آئے تھے مدینہ منورہ اس طرح کی جو باتیں وہ فوراں ذین میں آنا شروع ہوجاتی ہیں اس کو کہتے ہیں ایک سے ملتی دوسری بات یاد آنا شروع ہوجاتی ہے تو یہ سارے محبت بھرے ہی معاملات ہیں تو اہل محبت کو الحمدللہ یہ حاصل ہوتے رہتے ہیں ہمارے دل میں یہ بستے ہیں نا یہ لوگ اصل بات ہی ہوتی ہے جب ایک ہی بات ہوتی ہے تو دوسری اس سے یہ وہ ہے جس کو سلسل تو زہب کہتے ہیں سونے کی ایک کڑی کے ساتھ دوسری دوسری کے ساتھ تیسی بلکہ جو عام گفتگو کر رہے ہیں ناظرین کے لیے بھی قرآن پاک میں اللہ تعالی نے بہت سے ایسے آکامات ہیں جو کہے سرکار دوالم علیہ السلام کو ہیں اور انڈائریکٹلی امت کو حکم دیا ان میں ایک چیز اللہ تعالی نے یہ بھی فرمائی اے محبوب پاک علیہ السلام ہم جو پہلے رسولوں کی خبریں آپ کو پیش کرتے ہیں یہ اس لیے کہ ہم آپ کے دل کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ محبوبانِ خدا کی باتیں کی جائیں سنی جائیں تو اس کے ساتھ مومنوں کے دل مضبوط ہوتے ہیں تو پھر جتنا جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے یہی فرمایا تھا کسی نے کہا نا کہ یہ اولیاء اللہ کی باتیں لوگ کیوں کرتے ہیں انہوں نے کہا سرکار کو اللہ تعالی نے قرآن کیوں فرمایا ہم پہلے انبیاء کی باتیں ان کے قصے ان کے واقعے اصلی سواتے ہیں کہ آپ کا قلب اطل مضبوط ہو تو فرمایا یہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ والوں کے جب آدمی تذکرے کرتا ہے تو پھر اس کے ایمان کو مضبوطی میں دیں بے شک حضرت سیرن عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالی آپ کا جو معاملہ ہے درمیان میں بھی ایک آیا سریعہ نخلہ کے علاوہ بھی بلکہ سریعہ نخلہ کے حوالے سے اگر ایک مقام پر کچھ لوگ گئے فسٹ آف آل تو انہوں نے وہاں پر ایسا کچھ نہ کر دکھایا جس کی توقع تھی کیونکہ ابھی کسی کو لڑائی جگڑے والا کوئی سلسلہ نہیں تھا لیکن پیچھے چونکہ اور ابتدائی دور ہے نا ابتدائی دور تھا اور پیچھے جو لوگ تھے ان کی کچھ توقعات ہوا کرتی تھی تو جب وہ اس طرح کا معاملہ نہیں بنا تو وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب جب میں تمہیں بھیجوں گا تو پھر عبداللہ بن جاہش کو تمہارے اوپر مقرر کروں گا پھر جو کچھ یہ کر کے آئیں گے پھر دنیا دیکھیں اب جب یہ وادی نخلہ میں گئے ہیں آج یہی سوچنا ہے ہمیں بھی استدلال یہ تھا کہ جو لوگوں نے کہا کہ شہرِ حرام کے اندر آپ نے یہ معاملہ کیا ہے اس ماہِ مقدس میں آپ نے کیا ہے جس میں قتل و قتال منع ہے منع تھی اچھا اب یہی چیز ہم دنیا کو بھی دیکھتے ہیں تو میں اس بارے میں یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ حضرتِ سیدن عبداللہ بن جاہش رضی اللہ تعالیٰ نو آپ نے وہاں پر جو عمل اختیار کیا ہے وہ ایسا نہیں تھا کہ آپ کو کچھ دیشت پھیلانا چاہتے تھے اسلام تو امن کے لیے ہے اور وہاں ان کو روکا اس لیے کہ اگر یہ جائیں گے وہاں ان کو برانگیختہ کریں گے پھر وہ نکلیں گے پھر لڑائی آگے پڑے گی لہٰذا ان کو روکے رکھیں یہاں پر یہ آپ نے امن کے لیے قدم اٹھایا یہ الگ بات ہے کہ اس کے اندر وہ ایک شخص جو ہے اس نے جو حدود سے تجاوز کرنے کی کوشش کی اور اس پاداش میں وہ مارا گیا تو اسلام جو ہے دعویٰ کرتے ہیں تلوار کے زور پہ وہ دعویٰ ان کا ہر جگہ پہ ہی غلط ہے باطل ہے باطل ہے اور اس کے اندر کوئی بھی حقانیت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ عنہ جب واپس آئے ہیں تو آپ نے جو تقسیم کرنا تھی وہ تو کر دی نبی کریم علیہ السلام نے اس پہ جو اپنے کومنٹس دیئے وہ بھی اپنی جگہ پر ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ تو ضرور ہوا کہ پہلی امتوں کے لیے مالِ غنیمت حلال نہیں تھا اس امت کے لیے ہو گیا یہ اس امت کے اوپر اللہ کا خصوصی فضل ہوا اور اس میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ سٹارڈ میں حضرت عبداللہ بن جہاش اور آپ کے ساتھ ہی ہو گیا حضور اس میں امارے ناظرین کو یہ بات ذہن میں رکھنے چاہیے کہ یہ ہجرت کے بعد اور بدر سے پہلے کے واقعات ہیں جو آپ کی زندگی کا بہت امپورٹنٹ حصہ ہے کہ جب پہلا سریعہ ہوا جس کا ذکر ہو رہا ہے اس میں امار بن حضرمی مارا گیا اور بدر اسی کی نتیجے میں ہوئی وہ لوگ امار بن حضرمی کا بدلہ لینا چاہتے تھے اور پوری بدر میں حضرت عبداللہ بن جہاش نشانہ تھے وہ بدلہ لینا تھا جس کی وجہ سے امار بن حضرمی مارا گیا جب یہ مدینہ واپس آگے ان کو ان کے قتل کر کے اور مال لے کے آپ نے پہلی دفعہ خمس نکالا ان کے مالِ غنیمت میں سے پہلی دفعہ خمس حضور علیہ السلام اور اہلِ بیت پاک کا ایسا نکالا تو جب یہاں پہنچے تو مدینہ میں آکے ان کو ایک عجیب کیفیت کا سامنا کرنا پڑا خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی چیز کو ہاتھ لگانے سے انکار کر دیا فرمایا میں نے یہ تو نہیں کہا تھا اب مسلمان ایک طرف تنازنی کریں ایک طرف کفار ان لوگوں کے دلوں پر کیا گزری ہوگی یہ وقت ہے عبداللہ بن جہاش کے ایمان کا روتے تھے حضور کے چہرے کو دیکھتے تھے انتظار کرتے تھے کہ اللہ فیصلہ کرے گا یا اللہ میں نے بدنیتی سے نہیں کیا نیت نیک تھی پھر قرآن کی وعدتری اللہ پاک نے فرمایا اب یہاں ان کی جو زندگی کا جب جنگ بدر ہو گئی تو حضور علیہ السلام نے ان کی اہمیت دیکھنی ہو آقا اے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے اسارہ بدر جو تھے یہ جو والفتنہ شدو من القتل کسی اور جگہ ہے پھر نہیں والفتنہ تو اکبر من القتل اسی مقام پر ہے وہ اشدو الگ ہے اشدو بھی ہے کسی جگہ تو یہاں ہوا یہ ہے کہ جب بدر کے قیدی آگے تو حضور علیہ السلام نے مشورہ کیا حضرت اب بکر سے مشورہ کیا سیدنا فاروق آزم سے مشورہ کیا حضرت مولا علیہ شہر خدا سے مشورہ کیا اور ان مشورہ کرنے والوں میں ایک یہ بھی شامل تھے حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان لوگوں میں تھے جن سے آقا علیہ السلام نے مشورہ مانگا تو سارے مشورے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا دیا کہ یا رسول اللہ ان کو چھوڑ دیں ممکنہ مسلمان ہو جائیں گے اور ان سے فدیہ لے لیں یا بچوں کو پڑھا لیں گے یا فاروق آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں کہا قتل کر دیں ایسے مشورے آتے رہے اور وہ قتل کرے جو ان کے رشتدار ہیں رشتداروں قتل کرے اور عبداللہ بن جہش نے کیا کہا انہیں کہا یا رسول اللہ انہوں نے ہمیں گھروں سے نکالا آپ کو تکلیف دی آپ کے ساتھ دشمنی کی رشتداری کا ذرہ لیاب نہیں رکھا آقا انہوں نے اب یہ لوگ ہم ان کو چھوڑ دیں یا رسول اللہ اللہ نے آپ کو ایک ایسی بستی میں بیجا ہے جس میں بہت زیادہ درحت ہیں آپ کٹوائیں ان کی خوشک لکڑیاں اور آقا ان میں آگ لگائیں اور ان ساروں کو پھینک کے آگ میں اور آگ لگا دیں اتنا ان کا جذبہ تھا اسلام کے حقیقین کی غیرت تھی یہ نہیں چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت کوئی بچ جائے مگر حضور علیہ السلام وہی اترنے سے پہلے اگر ایسا کوئی فیصلہ کر دیتے وہی اترنے سے پہلے اللہ پاک نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ حضور ان کا خون بہا دیتے لیکن آیت اترنے سے پہلے اگر حضور فیصلہ کر دیتے تو آج تک دنیا یہ الزام لگاتی کہ رحمت اللہ العالمین کیسا ان کو موقع ملا تھا دو طرح کے مشورے ملے تھے ایک معاف کر دینے کا ایک قتل کر دینے کا تو رحمت اللہ العالمین کو تو چاہیے تھا کہ معاف کرتا تو اللہ پاک نے اپنا ارادہ ظاہر فرمایا کہ قتل کر دیے جاتے وہ لوگ لیکن حضور نے جو فیصلہ فرمایا وہ آپ کی شان کے مطابق تھا رحمت اللہ العالمین کے مطابق آپ نے ان سے فدیہ کا معاملہ کر لیا اب حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ حضور شہید ہو گئے اہد میں میرے آقائدو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی حضرت مصب بن عمیر کی اور حمزہ کی قبر کے پاس بیٹھ کر روئے میرے مصطفیٰ کریم کی آنکھوں میں حاصل تھے آپ نے وہ وقت یاد کیا آپ نے فہم مصب بن عمیر جب مکہ گلیوں میں چلتا تھا تو جس راہ سے گزرتا تھا وہاں خوشبور پھیل جاتی تھی قیمتی ترین لباس یہ شہدادہ تھا مکہ کا آج کفن کے لیے چادر نہیں ہے اور وہ کیا نام ہے گھاس کا ازخر 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 گھاس وہ پاہوں پہ ڈال دیں یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان اونا میرے آقا کی یہ قربانیاں میرے مصطفیٰ کے چچا حضرت حمزہ کا مسلح ہوا پڑا اور صحابی راوی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضرت عبداللہ بن جہاش کے کان ناک آپ کے ہونٹ ایک دھاگے میں پروئے ہوئے تھے اور جسم کا مسلح ہو چکا تھا اور یہ کہتے تھے کہ یا اللہ میرے ساتھ یہی معاملہ ہو اور کل قیامت کو تُو پوچھے کہ کیسے ہو گیا یہ تو میں کہہ دوں گا میرا فی کا وہ فی رسول کا یا اللہ تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں یہ حال ہوا میرا اچھا علامہ صاحب گوھر کریں لوگ اتراز کرتے تیری راہ میں اور تیرے رسول کی راہ میں تو اسی طرح یہ لوگ اصل میں سرکار دعالم علیہ السلام کو خدا سے تو کبھی جدا سمجھتے ہی نہیں تھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا مرکز سمجھتے تھے اور یہی اپنی خوش بختی سمجھتے تھے کہ جس سے خدا محبت کرتا اسی سے ہم کرتے ہیں حضرت سید عبداللہ بن جہش رضی اللہ عنہ اور آپ کی بلکہ دو ہمشیرگان جن کی ہم نے بات کی ایک موقع ہے حضرت سیدہ زینب بنت جہش نے خود نبی کریم علیہ السلام سے عرض کیا حضور جس نیکی میں ہم موجود ہیں ہم چاہتی ہیں کہ اپنی بہنوں کو بھی شامل کریں اور میں چاہتی ہوں کہ میری بہن ہمنا سے بھی آپ نے کہا فرمال ہے یہ ایک سوکن والا رشتہ نہیں یہ تو محبت والا کہ اپنی بہن کو بھی شریک کر رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا آپ نے فرمایا کہ نہیں دو بہنوں کو ایک نکاح میں جمع نہیں کیا جا سکتا اور میرے اوپر اس طرح رشتہ ہم نے ظاہر نہ کیے جائیں لیکن یہ تو ایک الگ بات ہے وہ جس طرح ایک صحابی نے کہا تھا کہ فلان عورتیں جو ہیں وہ خود اپنے آپ کو پیش کرتی ہیں حضور ہم سے شادی فرمالے نکاح فرمالے تو ان کی بیٹی نے کہا یہ کیسی عورتیں تھی وہ اس طرح کی باتیں حضور سے کرتی تو انہوں ڈانٹا اپنی بیٹی کو اور کہنا لگے بیٹی تجھ سے وہ زیادہ غیرت مند تھی لیکن تم دیکھو سی وہ تلاش کیا کر رہی تھی کس چیز کا دکاہ تھا محبت کس کی تھی دنیا زبان کے جی صحابہ اکرام نے تو جو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کر دی ہے صحابیات نے صحابہ نے اس کا اے آسمان کی جو یہ آسمان کی آنکھ اس کا کوئی اور پیش نہیں کر سکتی کوئی اور مثال اس کی تو کائنات میں کوئی مثال نہیں پیش کر سکتا جن کی محبت کو اللہ پاک نے قرآن پاک بھی بیان کیا آدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا اور وہ دعائیں بھی ایسی کرتے تھے جن سے یہ لگتا تھا کہ ان کی مقصد و مدہ حضور پاکی ذات پاک یہ دیکھ جیسے انہوں نے داکسہ میں فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھے پوچھے گا یہ تو انہوں نے ناکان کیوں کٹوائے ہیں تو انہوں نے کہا میں اللہ اور اس کے رسول کے لیے اللہ اور رسول کے لیے اور پھر وہاں ایک جو چھڑی آئی تھی تو اس میں عصد القابم لکھا ہوا ہے کہ اس کا ارجون اسی دن اس کا لگ بھی ارجون ہو گیا تھا عبدالعبی شاہش کا پھر وہ یہ نہیں تھے کہ وہ تلوار ختم ہو گئی وہ کئی لوگوں کے ہاتھ میں چلتی رہی ہے چلتی رہی ہے اور پھر آخر میں دو سو دینار میں جا کے بکھی ہے اور لوگوں نے بڑی قدر اس کے کی ہے کہ اس کا تلوار کس گوش سلسل سے مجھے لینی ہے بریک ناظرین کرنا ہم بہت مختصر سی بریک اور حاضر ہوتے ہیں ہمارے ساتھ رہی ہیں اللہم صلی علیہ وسیدنا ومولانا محمد اللہم صلی علیہ وسیدنا ومولانا محمد سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زیدب و سیدنا حسن و سیدنا ابو سید وعلا آلہ و صحبیہ و بارک و صلح و ہم صلح بلکم بیک ناظرین اکلام کتاب الشفاہ سے نسکے کا وقت ہو گیا فقر و فاقہ سے نجات جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو وہ قصد سے یا وہابوں کا ورد کرتا رہے انشاءاللہ بہت جلد غربت اور تنگ دست کی خاتمہ ہو جائے گا شرط یہ ہے کم از کم گیارہ گیارہ مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہو وہ ضرور پڑھیں سیدنا علی مرتضی شیر خدا فاتح خیبر کررم اللہ وجہ الكریم فرماتے ہیں اے انسان تُو نے موت کو کیوں بھلا دیا ہے حالانکہ اس کے نشان تجھے ہر وقت یاد دلا رہے ہیں ناظرین کے نام اللہ کریم سے دعا ہے اللہ تعالی حمود رحمتِ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لا محدود وفاداری نصیب فرمائے اللہ تعالی پاکستان کو دیاندار حکمران عطا فرمائے اور کوئی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا سچا سچا اور سیدنا عمر بن عبدالعزیز کا کوئی سچا سچا غلام جو غریب انسانوں کا ہمدرد ہو جو یہاں کے بچے جو بھوک سے اور گندہ پانی پی کے مر رہے ہیں جن کو ان کا خیال ہو اور ناظرین اکرام وہ نعرہ جو گلی گلی کچھے کچھے کو بکو کریا کریا بستی بستی گلشن گلشن گونج رہا ہے انشاءاللہ تعالی قیامت گونجے گا اور اس ملک کے باعزت و باعثمت بیٹیاں اس وطن کی اور اس قوم کی اور غیرت مند فرزان جو ہے یہ ان کی نعرہ ہر وقت زبانوں پہ ہوتا ہے اور وہ یہ نعرہ سن کے خوش ہوتے ہیں اور پاکستانی جہاں جہاں دنیا میں بیٹے ہوئے ہیں ان کو بھی بہت خوشی ہوتی ہے دیارے غیر میں خاص طور پر ہمارے جو بھائی اور بہنیں ہیں ان کے مجھے آتے ہیں میسیجز کہ وہ بہت خوش ہوتے ہیں پاکستان کا نعرہ تو تیار ہو جائیے تاکہ نعرے کے بعد پھر ہم محمد وقار فریدی سے منکبت بارگاہ سیدنا عبداللہ بن جاش سے سن چکیں تیار ہو جائیے نعرے کے لیے میرے مہمان میرے ناظرین سامین سب ملکے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن جہش کی عظیمت کا مال ہے عبداللہ بن جہش کی عظیمت کا مال ہے ان کو ملی ہر ایک سعادت کا مال ہے ان کو ملی ہر ایک سعادت کا مال ہے عبداللہ بن جہش کی عظیمت کا مال ہے عبداللہ بن جہش کی عظیمت کا مال ہے سرکار کی ملی انہیں نسبت کا مال ہے پہلے محاجرین میں شامل تھے وہ ہوئے پہلے محاجرین میں شامل تھے وہ ہوئے دو طرفہ ان کو جو ملی ہجرت کا مال ہے عبداللہ بن جہش کی عظیمت کا مال ہے عبداللہ بن جہش کی دعا پوری ہو گئی ساجد ملی جو ان کو شہادت کا مال ہے ساجد ملی جو ان کو شہادت کا مال ہے ان کو ملی ہر ایک سعادت کا مال ہے طاہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا علی و سیدتنا خاتمہ و سیدتنا زینب و سیدنا عسن و سیدنا حسین وعلا آلہ و صحبہ و فارک و سلک و فارک و فارک